کرونا کے وار جاری ہیں چوبیس گھنٹوں میں کرونا مزید چوبیس زندگیاں نکل گیا شہر میں کرونا کے ایک ہزار چار سو آٹھ نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ ہیلتھ کیئر ورکرز بھی تیزی سے کرونا وائرس کی ضد میں آ رہی ہیں ہیلتھ ورکرز کے لیے کرونا کے پھلاو کی شراب بارہ فیصد ہو گئی ہے اپڈیٹس دیں گے بسام سلطان سے جی بسام بتاہیے گا جی بلکل شہر میں کرونا وائرس کے وار جو ہے وہ تیزی سے جاری ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے اندر چوبیس افراد اس وائرس کی ضد میں آ کر جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے اور اسی طرح جو تعداد ہے ان میں بھی جو ہے وہ روزانہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اموات میں بھی جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار چار سو آٹھ مزید افراد میں جو ہے وہ کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ایک جانب جہاں پر شہری جو ہے وہ تیزی سے وائرس کی ضد میں آ رہے ہیں اور متاثر ہو رہے ہیں تو دوسری جانب ہیلتھ کے ورکرز بھی جو ہے وہ اس وائرس کی جو ہے وہ ضد میں آ رہے ہیں ہسپتالوں کے اندر کل جو ہے وہ محکمہ صحت کی جانب سے جو سبائی وزیرہ صحت ہے ان کی جانب سے بھی احکامات جاری کیے گئے کہ اوپی ڈیز کو جو ہے وہ بند کیا جائے گا جو جنا ہسپٹل ہے اس کی اوپی ڈی کو مکمل طور پر بند کیا گیا جبکہ دیگر ہسپٹلز کی جو اوپی ڈیز ہیں وہاں پر جو ڈرمٹالوجی اس کے ساتھ ساتھ ڈنٹل اور دیگر جو کچھ فیسیلٹیز ہیں ان کو ان ڈپارٹمنٹس کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اوپی ڈی میں وہ اب بارہ فیصد تک جا پہنچی ہے سوبہ بھر کے اندر جو ہے وہ دو ہزار ساتھ سو اٹھتر کے قریب ایسے ہیلتھ کیر ورکرز ہیں جو اس وائرس کی ضد میں جو ہے وہ آ چکے ہیں تو نہ صرف شہری بلکہ ہیلتھ کیر ورکرز بھی جو ہے وہ وائرس کی ضد میں آ رہے ہیں ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ جو ایس اوپیز ہیں ان پر سٹرکلی عمل درامت کیا جائے سمارٹ لوگ ٹاؤنز کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے تاکہ جو ٹھیک ہے بسلام سلطان بہت شکریہ آپ کا